اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے اچھا آج میں ایک انفرمیٹیو ٹاپک کے ساتھ آپ لوگی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں اور وہ ہے خلافت موومنٹ کے بارے میں اچھا جب ہم بات کرتے ہیں خلافت کے بارے میں تو خلافت میز خلیفہ خلفہ جو ہے ان کا ایک مشترکہ ایک ان سب کو ملا کے اس کو خلافت کا نام دیا جاتا ہے ٹھیک ہے تحریک خلافت کا مطلب بیسکلی کیا تھا تحریک خلافت ایک ایسی تحریک یا ایک ایسا پرعظم کام یا ایک ایسا پر جوش کام جو خلافت کو محفوظ کا نکلے کیا جاتا ہو اور اس کے لیے مولانا محمد علی جہون نے ایک پیش رفت کی اچھا جب ہم اس کے بیک گرونڈ پہ جاتے ہیں تو اس پہ اگر ہم جائیں تو آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ تحریکہ شروع کرنے کا مقصد کیا تھا کیا ہوا کہ برطانی اور جو روس اور برطانی اور جو امریکی تحادی تھے انہوں نے ترکی پہ حملہ کیا اور ترکی کے بہت سی جو مالی امداد ہے ان کو رقصان پوچھا ہے ان کو ان پر قابض ہو کے لڑائی کیا تھی ترکی کی بھی لڑائی تھی ترکی تھا امریکہ تھا روس تھا اس سب تھے لیکن ان کے درمیان میں جو ترکی تھا وہ بہت کمزور تھا تو ان سب کی لڑائی میں ترکی کو کیا ہوا شکست ہوئی اچھا اب اس شکست میں کیا وجہ تھی کیا کونسیکوینسز تھے کہ بہت زیادہ بہت بہت بھیک ہونے کی وجہ سے کیونکہ امریکہ روس اور برطانیہ تھے وہ بہت زیادہ سٹرونگ تھے ٹھیک ہو گیا اچھا پھر کیا ہوا کہ اس تحریکہ جب ایسا ہوا تو آپ کو پتا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ کے لوگ تو قابض ہو جاتے ترکی پہ اس کے لئے ایک ہمارے مسلم ایک سرگرم رہنما تھے مولانا محمد علی جوہر اگر ہم ان کے بیک گرونڈ پہ جائیں تو وہ ایک کالومسٹ بھی تھے جنرلسٹ بھی تھے اور ایک بہت بڑے تنظیم کیا کہتے ہیں تنظیم کار تھے انہوں نے ایک تحریکہ کا کام شروع کیا جس کا نام تھا تحریک خلافت اس کا جو آغاز تھا وہ نائنٹی نائنٹی میں ہوا اس طریقہ مقصد یہ تھا تاکہ ترکیوں کی جو خلافت ہے خلیفہوں کے جو جگہیں ہیں ان کو محفوظ رکھا جائے برطانیہ کے وزریعظم سے جا کے پرسلی ملا جائے اور ان کو کہا جائے کہ یہ ہمارے شہر ہے یہ ترکی کے ہی اس پہ حدود میں رہیں ٹھیک ہے اس پہ آپ قابض مت ہو ٹھیک ہو گیا اب اس کے لئے آپ کو پتہ ہے کہ رکھ تو گلیا گا اس کے لئے کمیٹی بنائی گی جس میں مولانا محمد علی جہور کے ساتھ مولانا محمد علی تھانوی اور بہت سے اور بھی علماء جو تھے وہ آئے اور انہوں نے جا کے برطانیہ کے جو وزریعظم تھے ان سے جا کے ہی بات کی کہ آپ اس چیز کو دیکھیں کہ ہم اپنی جو ترکی کے جو عبادتگائے ہیں جو شہر ہیں ہم ان کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں پھر کیا ہوا اچھا اچھا what happened next اچھانک ہی جو برطانیہ کے وزریعظم تھے انہوں نے اس چیز کو بالکل بھی خاطر میں نہ لے گیا ہے اب کیا ہوا کہ جب وہ اس تحریک سے مانوس ہو کے واپس آئے تو اچھانک انہوں نے اچھا اس میں آپ کی ایک اور بعد میں آپ کو نوٹ آؤٹ کروں کہ اس میں گاندی بھی ساتھ شامل تھے گاندی نے کیا رول کیا کہ انہوں نے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا دیا ملایا اسنس میں کہ اس میں لوگوں کو یہ کہا کہ آپ سرکاری جو دھوکری ہیں وہ چھوڑ دیں ٹھیک ہے تعلیم سے دور ہو جائیں ٹھیک ہے اور بغاوت کریں اچھا اب یہ چیزیں کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ملک پہ ایک افرہ تفریح پھلانے کا مقصد تھا اب یہ تفرہ تفریح جو تھی یہ تو غلط بیمانے پر رکھی جاتی پھر اچانک کیا ہوا کہ اچانک اس چیز کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی مطلب ختم کیا گیا اور اس پر کیا ہوا کہ وہاں کے جو ایک ترکی کے وضیعات میں کمال آتا ترک ان کے حوالے ترکی کو کیا گیا اور اس کے بعد ترکی جو تھا وہ ان فوجی جو جتنے بھی امریکہ اور روس کے جو ہٹگنڈے لوگ تھے ان سے وہ محفوظ رہا تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ خلافت کا مقصد کیا تھا کہ اب ترکی کے شہر کو محفوظ رکھنا اس کو حفاظت میں اس پر حملہ آور نہ ہو سکے ترکی خلافت نائنٹی ٹوئنٹی پر شروع ہونے کا مقصد سے بھی یہ تھا کہ لوگوں کو اس چیز کا باور کرانا کہ ترکی یہ اب آغاز ہو چکا ہے اور اس ترکی کو چلاتے ہوئے اپنی عبادت گھاؤں کی محفوظ رکھنے کا مقصد حاصل کیا جائے اور اس کی کاوش ملانا محمد علی جہور کے ہاتھ میں ہے جنہوں نے اس ترکی کو بچڑ کے حصہ لیا چیزوں امریکہ کی چیزوں کو بائکورٹ کیا بائکورٹ کرنے کا مقصد دیئے تھا کہ ان چیزوں کو ہر چیز پر ختم کیا جائے تو یہ سب اس کے کونسیکوینسز تھے ٹھیک ہو گیا امید ہے یہ شارٹ ریویو آپ کو کلیر ہوا ہوگا تحریک خلافت کے بارے میں کارنی مجھے اس کے ریویو ضرور دے ٹھینکی ٹھینکی